آپ کا اس پر کیا کومنٹ ہے آج کے اس بڑے فیصلے پر دیکھیں یہ تو ہے پسند نا پسند مجھے فیصلہ اچھا لگے تو میں کہوں کہ بہت اچھا ہے آئین اور قانون کے سربلندی ہے اور اگر اچھا نہ لگے تو اس پر تنقید ہو ایک بنیادی کام ہے جس کا سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریک آٹومی آف پار ہے ہمارے کانسٹویشن میں اور ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہے جیسے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت لیکن بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کوئی این آر او ٹو ملا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کے پاس تو سوائے تنقید کے اور گالم گلوچ کے کوئی کام نہیں ہے کسی این آر او ٹو ملا ہے پائدہ تو ہی نہیں ہو رہا ہے یہ ابھی سال انہیں جیل میں نہیں ہوا اور یہ کیسے بگت چکے ہیں جنہیں چودہ چودہ سال جیل میں رکھا گیا ہے بے گناہ جن کی ساری زندگی ضائع ہوگی ہے جیلوں کے اندر ان قوانین کے تحت بگت تو وہ چکے ہیں جنہیں ہمیں دس گیارہ مہینے بھی نہیں ہوئے جیل میں وہ کیا بگت چکے ہیں جی انہیں تو فائدہ ہو رہا ہے ایک تو انہیں اس قانون سے فائدہ ہوا ہے اور کسے یہ ڈھکی چپی بات ہے کہ ججز میں آج کی تقسیم جو ہے یہ کسے نظر نہیں آتی کس ملزم کے لیے کبھی جج نے کہا ہے good to see you کسے مرسیڈیز گاڑی دی ہے کس ملزم کو کبھی کہا اور کافی شافی پی ہو دوستوں کے ذات اور اس طرح کا معاملات انہیں ہیں کس کے لیے ایسے ہوا ہے اب محترمہ بن نظیر بہت ساری زندگی عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہیں کب ایسا ہوتا تھا کہ جلوس لے کے اندر عدالت کے ہاتھے میں جایا جاتا تھا اور باہر آکے حاضریاں لگتی تھی اور گنڈا گردی کی جاتی تھی عدالت کے اندر تو پرپورٹ کی جاتی تھی حاضر اس سے پہلے تو دکھائیں پاکستان کا آئین دینے والا بانی اسے پھانسی پہ پٹکا دیا گیا ماضی میں دو سو کیسے بھی کسی لیڈر پر نہیں بنے بریشتر ہم پہ بڑے بنے ہیں یہ دو سو کیسز تو کونسے کیسز ہیں اور ان کیسز میں کیا ہے بہت بڑے بنے ہیں میں نے تو ایک لیڈر جس نے ملک کو آئین دیا اسے ایک جھوٹے مقدمے میں سزائے موت دے دی گئی ایک لیڈر صبح سے شام تک عدالتوں میں جاتی تھی بے نظیر بٹو ایک لیڈر جو آج صدر پاکستان ہے چودہ سال اس نے بے گناہ جیل بھگتی ہے تو ہم تو بھگت چکے ہیں ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آج پھر انہی کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں بیرشتر صاحب وہی ایسی بات نہیں سیاستدان ہے اس ملک میں سیاستدان ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھیں گے بیٹھے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم جنہیں آج کہہ رہے ہیں یہ نیازی صاحب بھی تو خود شیشہ کے پیچھے کھڑے لین لگے ہوئے تھے نا کھڑے ہو دے دے کئی تصویریں آپ کو لگ جائیں گی گوگل کریں گے نظر آ جائیں گی تو یہ ایسی ہوتا ہے سیاست میں کوئی دشمن اور دوست نہیں ہوتا سیاست کے اندر آپ کو اپنے مشترکات کے اوپر اکٹھا ہونا پڑتا ہے آپ کو فلیکسیمیلٹی دکھانی پڑتی ہے یہ پھر اس طرح راسخ چیزیں نہیں ہوتی ہیں پالٹکس کے اندر کہ کوئی پکا دوست ہے اور کوئی پکا دشمن ہے سیاست کے اندر آپ کے مقالفین ہوتے ہیں ایشو ٹو ایشو آپ پالٹکس کرتے ہیں کسی ایشو پہ ہم پی ایم ایلن کے خلاف ہوں گے کسی پہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے کسی طرح کچھ چیزوں پہ ہمارا جے یو آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے کسی پہ اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے آپ کو مشترکات کے اندر اکٹھا ہونا پڑتا ہے یہی پالٹکس ہے اور جس نے پالٹکس کے دروازے لیکن اتنے سخت بیانات جماعتی میں ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہے ہیں آپ بانی پی ٹی آئی کو آپ کی جماعت اور دیگر جماعتیں کہتی رہی یوٹرن لیتے ہیں لیکن آپ کی جماعتیں اور آپ کے لیڈران بھی پھر یوٹرن لیتے رہے ہیں ہم نے کوئی یوٹرن نہیں لیا ہمیں بتا دے نا یوٹرن کیا ہے ہم نے کب کہا کہ کسی کے ساتھ بات نہیں ہوگی محترمہ بنظیر بھٹو وزیراعظم تھی ہمیں سترہ سیٹو پہ لے آیا گیا حمید گل نے وہ گل کھلائے الیکشن سپریم کورٹ نے کہا کہ داندھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے بی بی اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھی دیں اور فوراں افیرز کمیٹی کی چیئر پرسن بڑھی دیں تو دیکھئے پاکستان کے اندر یہی بی بس پارٹی بکانا چاہتی ہے آپ کے دو دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں آپ کو فلیکسبل ہونا ہے پولٹیکس راستہ نکالنے کا نام ہے جو دروازے بند کرتا ہے وہ پولٹیشن نہیں ہوتا آپ کا پوائنٹ آگیا ازر صدیق صاحب کی جانے بڑھوں گی ازر صاحب بیرسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے کیا بھی بھوگتا ہے ابھی تو آپ کو دینی کتنے ہوئے ہیں جیلوں میں جاتے ہوئے ہم نے جیلے بھوگتی ہیں اور ہم نے زیادہ بھوگتا ہے آپ سے